میرے والد بیمار ہوئے تو جدو میرے اببا جی بیمار ہونا نا پینڈ چھے وہ نہ کرنا میں انہوں حافظ کو چھڑکے ہو تو میں اپنے اببا جی نو خود پکھانا کرام دا رہے ہیں اببا جی دی انڈر شیف خود کر دا رہے ہیں اپنے اتھان دے نال اور میں انہوں کی آن دے سن اتھر تو انہوں اتھان دے چکے ہیں لوکیتے نے اجازہ دے چکے ہیں آج جا ساری جڑی دولت ہے نا ساری عزت وقار ہے کہ تین تین مینے تا کوئی ڈیڑھ فارغ نہیں یہ باپ دی دعا ہے لوکی انا بیار کر دے نے میرے ناہی نہیں محبت کر دے نے جدہ انداز ہی کوئی نہیں کیوں کر دے نے میری بڑی ماں دی دعا ہے اور میرے باپ دی دعا ہے اگر کوئی دنیا چاہتے چاندے کہ میں دنیا تے حکم رانی کراں وہ اپنی بڑی ماں دے پیر چمے اور پیر تو ہوگے پیئے اور اپنے باپ دی خدمت کرے رب کبریادی قسم کھا کے کہینا مٹینو بھی آتھ پائیں گا اللہ ہو بھی سونا بنا دے نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں گلت ہو سکتی جہان گلت ہو سکتا ہے حکار کی فرمایا ہے کہ بڑے ماں باپ دا خدمت گزار کہ دی زندگی جب پکھا نہیں مار سکتا تے بڑے ماں باپ دا خدمت گزار جیڑا اللہ ہو دی عمر بھی لمحی کر دے بول دے نہیں تے مستجابت دعوات بھی ہوئی بندہ جے خدا دی قسم کھا کے کہینا باوزو بیٹھا مسجد دے بیچے میں آج تک جیڑی دعا کی تھی اللہ نے کہا دی رہ دی نہیں کی تھی یہ دیکھ گواہ میرے دو ساتھی وی اہل ہیں میں لاہور دے اندر جدو مرکہ شروع کیتا نا تے میں بطی ٹن سریعہ لے آگے رکھیا پہ زیرو ہو گئے تے میں مسلحہ بھی آکے ایک گال کئی سی میں کہا کام نہیں باندھو نہ چاہیدہ لیبریڈی جم ایسا یا میرا رابسی بطیاں باندھشن میں نفل پڑ کے اللہ نو ایک گال کئی میں کہا اللہ میں کسے امیر آدمی دے دروازے تے پیسے لینڈ نہیں جانا کوئی بندہ آئے نا کہے یوسف پسروی میرے دروازے تے چندہ لینڈا لینڈا میں کہا تیرا کام میں میں اپنے ابھی دی فیکٹوری نہیں لگا بنا جاؤ چھ ساتھ کروڑ رپیہ لگ گیا آج تک کام باندھ نہیں ہویا چو تھا لینٹر لگا اور میری مرنالی بیوی اللہ ہوجی قبر نو جنت دا بغیشہ بنا ہے جدو میں لے آنڈا نا سریعہ دے منو کہنے لگے آپ صاحب میں تھوڑے نا ایک گال کرنی ہے تے گسا نہیں کروگے میں داز کی گال اے توہاں کسے امیر آدمی دے دروازے تے پیسے لینڈ نہیں جانا تو میں کہا اے کی گالے مٹی نہ بڑھنا ہے کہنے لگی جدہ کارے وہ بندے آپ ہی پیجے گا رب کبریادی قسم کھا کے کہینا جدو میں منو تھوڑا ہی ہے اللہ نے منو کدھی میوس نہیں کی تا کدھی یار ہوتے نا یار ہی لاکے دیکھو دے سہی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تیرے آتنوں صرف دو نفل ہی پڑھ لیا کرو کچھ بھی نہیں میری زندگی تا تجربہ میں اپنی زندگی تا نچوڑ تو انو لگاندہ سکر میں جناوی تھکے آواما دو جلسے تین جلسے لمحہ سفر کر کے جاواما میں زندگی تا ممولے نہ کدھی چار نفل نہیں چھڑے نہ وضو دے دو چھڑے نے نہ اس رہ دو چھڑے نے نبی پا نے فرمایا نا جنا دو نفلہ جی گیارہ آتا پڑھ دے گیارہ آتا پہلی جی سورہ فلک پڑھ لیا فلک دیا پانچ نے ناس دیا چھے نے پہلی جی فلک پڑھ دو جی جی ناس پڑھ آسمان تو آواز ہوں دی یہ قیامت رو آئے گا میں تینو گافلہ چو نہیں اٹھا وانگا تینو تحجد گزارا چو اٹھا وانگا تو دیکھ باری یارو دنے یاری لاکے بہتے سایی تدیو دے سامنے آتے سایی خدا دی قسم کھا کے کہنے رات دے تین تین واجزان دینے لوکی بیٹھے نے انہوں لیا آواز سٹیج تے بٹھاو دی تکریر سننی میرے پلے دے کچھ بھی نہیں میں دے بڑا گناہ گا رہا میری دے ماں ہی تنیا تو چلی گئی جیڑی ماں تحجد ویلے دعاوہ کر دی سی وہ ماں بھی ٹر گئی ہے لیکن ایک گل دستیا والدین دعاوہ لیا ہون تو والدین تر وی جان بندہ جب تک زندہ رہی دے ماں باپ دیاں دعاوہ کام کر دیا رہی دیا اس واسطے میرے بھائیوں اپنے بوڑے والدین دیاں دعاوہ لگو اپنے ماں باپ دی خدمت کرو اپنے ماں باپ دی خدمت کرو میں اپنی ماں دے پیر چمنا سا اپنی والدہ نہ انتہادر جیدہ پیار میری ماں نے اگر کیا ہے پتر میں سیو کھانے نے میں سیو دیاں پیٹیاں پینڈ پچھا دیتی اگر انار کھانے نے انار دیاں پیٹیاں میری زندگی دے ویچ میرا چھوٹا پاہی ہے میں انہوں ایک دن بھی والدین انہوں خرچانی دین دیتا میں اپنے والدین دی خدمت کی تھی لوگ میری خدمت کر رہے نے یہ والدین دیاں دعاوہ نے میرے پاہیوں اگر چاندے ہو خدمت کر رہے اگر کائنات تیرے پیرچ نہ ڈگے دیتی تو میں انہوں پھال لیں اس واسطے خطیب دے اندر دو خوبیاں ہونے ایک مسلے تو یاری رابدی نہ چھڑے ایک اذکار نہ چھڑے صبح و شام دے ایک باج مات تکبیر اولہ نہ نماز پڑے دنیا دی کوئی طاقت تو اس خطیب دی کانڈی نہیں لہا سا لی وہ دی وجہ کیے ساڑے مولوی کہی بے نماز نے والدین دے گستاخ نے اس واسطے میرے بھائیو اللہ منوت تتوانو عمل دی توفیق دے